اسلام علیکم ایوریون اسے کلینیکل نیٹریشنیس ماریہ ندیم خان ہے آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ کنگ آف فروٹس کے بارے میں ہیں بلکل آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی ایسا فروٹ جو نا صرف مرزا غالب کو بہت پسند تھا آپ کو اور مجھے بھی بہت پسند ہے اور ہر ایج گروپ کا دل عزیز ہے بلکل میں بات کر رہی ہوں آم یعنی کہ مینگو کی بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی کچھ ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ ایسی ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے جس کا شکار لوگ اس کو کس فارم میں لے سکتے ہیں تو اس کو پھلوں کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بڑا رسیلہ اور میتھا ہوتا ہے لیکن اگر ہم نوٹریشن کے پوائنٹ افیس سے بھی دیکھیں تو نوٹریشن کے پوائنٹ افیس سے بھی یہ king of fruits یہ کہلائے گا کیونکہ اس میں ایک آپ کو زبردست پیکج مل رہا ہے ڈیفرنٹ نیوٹرینٹس کا اگر ہم اس کی کیلوریز کی بات کریں تو اگر آپ ایک کپ مینگو کیوبز لیں کٹے وے تو وہ آپ کی تقریبا 165 گرام ویٹ میں بنیں گے اور آپ کو جو ہے وہ 100 to 105 کیلوریز پروائید کریں گے بہت نومینل اماؤنٹ آف پروٹینز آپ کو دیں گے 1.4 گرامز 27 گرامز جو ہے وہ آپ کو کاربو ہائیڈریٹس پروائید کریں گے فائبر جو ہے اس میں 3 گرامز آپ کو ملے گا 1 کپ مینگو کیوبز میں جو ہماری ڈائیجیشن کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے ویٹ لاؤس کے لیے بہت اچھا ہے اور اوورال ہمارے کونسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے پھر اگر ہم بات کریں باقی نیوٹرینٹس کے بارے میں تو اس میں وائٹیمین ای بڑی اچھی وقتیار میں پایا جاتا ہے مقصہ وائٹیمین ای اپنے سکن کے لیے کیپسولز کھا رہے ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر اس میں موجود ہے اس میں کوپر ہے میگنیشیم ہے وائٹیمین بی وان ہے تھائیمین رائیبو فلیون ہے اس میں وائٹیمین بی سکس ہے وائٹیمین بی فائف ہے اس میں اچھی مقدار میں تو یہ بڑے زبردست نیوٹرینٹس ہیں جو ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے پھر دو وائٹیمین کا کامبینیشن جو ہے وہ ہمیں اس میں مل رہا ہوتا ہے جو کہ وائٹیمین سی اور وائٹیمین اے یہ کامبینیشن بہت زبردست جو ہے ہمیں فوائد دیتا ہے وائٹیمین سی کا تو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ایمیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے آئرن کی ایبزورپشن کے لیے بہت اچھا ہے وائٹیمین اے ہماری آئیز کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے اپیتھیلیل سیلز ہماری سکن کی جو کچھ سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو ریپیئر کرنے کے لیے اچھا ہے سکن کے جتنے مسائل ہیں جس میں ارلی ایجنگ ہیں رینکلز ہیں ان سب کے لیے دونوں وائٹیمینز جو ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں پھر اس میں ایک بہت زبردست سوپر انٹائی آکسیجن جو ہے وہ پایا جاتا ہے جیسے ہم مینگو فرین کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ ہماری باڈی میں سوزش کو انفلمیشن کو جو ہے وہ کام کرتا ہے بہت سارے آرثرائٹس کے پیشنٹس میں کی باڈی میں بلڈ میں انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہت ہیلپفول ہے اب جب ہم انٹائی آکسیجن کی بات کریں تو دو انٹائی آکسیجن کو ہم بالکل اگنور نہیں کریں گے جن کا نام ہے لیوٹین اور زینثنین جو ایگ میں بھی کافی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو ہماری آئیز کے لیے بہت اچھے ہیں اور جو ہمارے موبائل کے ایکسیسیف یوز سے جو بلو لائٹ کا ایکسپویجر ہو رہا ہے اس کے کچھ نقصانات کو کم کرنے میں یہ دو انٹائی آکسیجن ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہے پھر دو اور اس میں نیوٹرینز کا کامبینیشن ہے جو ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں یعنی کہ ہماری دل کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں وہ ہے مینگریشیم اور کوپر جن لوگوں کا ٹرائی گلیس رائیڈز لیول جو ہے وہ بڑے میں ہیں کولیسٹرول لیول بڑے میں ہیں فری فیٹی ایسٹس لیول بڑے میں ہیں وہ مینگو کا استعمال کریں گے تو ان کا کافی فائدہ ہوگا پھر کچھ بیٹس پہ بات کر لیتے ہیں مینگو سے ریلیٹیڈ بہت سائی میٹس ہیں اس میں آئی جس وانٹ ٹو کلیر کہ کس نے آپ کو کہایا ہے کہ مینگو کھانے سے وزن بڑھ جائے گا اور کس نے کہایا ہے کہ ڈائیبیٹک پیشنٹس جو ہیں وہ مینگو نہیں لے سکتے بلکل لے سکتے ہیں اور مینگو کھانے سے وزن نہیں بڑھے گا انلس انٹل آپ اس کے ٹائمنگز کا احتیاط کریں اگر آپ لیٹ نائٹ مینگو کھائیں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا اگر آپ اس کو پوست میل کے طور پر کھائیں نہیں گے کھانے کے بعد کھائیں گے تو آپ کا وزن بڑھے گا کیا آپ کی اوورال کیلریز کھانے کی بڑھا دے گا آپ اس کو میڈ سناکنگ میں ایک کپ مینگو کیوبز آپ کو کچھ نہیں کھائیں گے جس کی میں نے آپ کو ساری کیلوریز اور نیوٹریٹیو ویلیو جو ہے وہ بتائیے پھر اس کے بعد جو ہے ڈائیبیٹک پیشنٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ موڈریٹ نیول کا ہے تو اس کو آپ بالکل موڈریشن میں لے کر اپنی ڈائیٹ کے ساتھ انکوپریٹ کر سکتے ہیں آپ کی شوگر کو بالکل نہیں بڑھائے گا اور اس کا اگر کومبینیشن آپ نٹس اور سیٹس کے ساتھ کریں اپنے میڈ سناکنگ میں تو اور بھی زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ آم کو وائٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں آم بہت گرم لگتا ہے اور اس کو کھانے کے بعد پھوڑے پھنسی اور دانے اور پت نکل آتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا یہ جو آم ہے یہ آپ کی باڈی کو نیچرل ڈی ٹاکسیفائنگ ایجنٹس دیتا ہے جو آپ کی باڈی کو نیچرل ڈی ٹاکسیفیکیشنز کرتی ہیں اور جن لوگوں کو ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کچھی لسی کا استعمال آم کھانے کے بعد کر سکتے ہیں تو بلکل بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا پھر ہم اس کو کس فارم میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی بہت ساری ریسپیز آپ کے پاس بھی ہوں گی اور آپ لوگوں کو کافی مل بھی جائیں گی جس میں مینگو سالسا کی فارم میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو سیلڈز میں ڈال سکتے ہیں اس کی سمودیز بنا سکتے ہیں اس کا ملک شیک بنا سکتے ہیں اس کا سلش بنا سکتے ہیں اس کی بہت ساری ڈیزرٹ کی ریسپیز ہیں ڈیزرٹ کی ریسپیز ضرور ٹرائے کریں اور جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں وہ سویٹ ٹوٹھ کے طور پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں جب میٹھے کی کریونگز ہو تو وہ مینگو بیسڈ ڈیزرٹ سے انجوائے کریں نہ وہ مٹھائیاں اور اس قسم کی چیزیں کھائیں بلکہ مینگو بیسڈ ڈیزرٹ سے وہ اگر انجوائے کریں گے تو ان کا شگر لیول بھی جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا اس کے علاوہ ملک شیکس جو ہے وہ بہت زیادہ مینگو کا پیا جاتا ہے ملک شیک جو ہے وہ آپ کا ویٹ گین کرتا ہے ویٹ لاؤس رہا جو ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں وہ ملک شیکس نہ لیں وہ مینگو سلش کا استعمال کریں ملک شیک کا جو میں جو آپ کا ملک کا لیکٹوز ہے وہ مینگو کے فرکٹوس کے ساتھ جو کمبینیشن بنتا ہے وہ ویٹ گین کی طرف جاتا ہے ویٹ گین کے لیے مینگو بلک شیک is the best option اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری ریسپیز ہیں اس کو ڈیلی لائف میں کریں اپنی ہیلڈی سٹیکنگ کے طور پر اس کو انجوائے کریں اور جتنی بھی میٹس آپ کی بائن میں آ رہی ہیں اس کو ہٹا دیں اگر ایک چیز آپ اعتدال میں استعمال کریں گے موڈریشن میں لے کے استعمال کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو نقصان دے نہیں دے گی اور کبھی بھی اس کی کچھ سائیڈ ایفیکس آپ کی باڈی کو نہیں پہنچیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ کی کوئی questions ہو تو آپ مجھے inbox کر سکتے ہیں thank you so much